You are watching راہ نجار ٹی وی بالعلامہ سید قلباسک بخاری یاد رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے یہ کل ایمان ہے ہمارا ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے دل میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار نہ شامل ہو جائے جیت صحابہ کرام میں سے حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حاضر ہوئے تھے آپ نے عرش کی تھی حضور جان سے بڑھ کے آپ سے پیار نہیں کرتا اس کے بعد مال اولاد سب سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں حضور نے فرمایا تھا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا اس وقت حضرت فاروق آزم نے کوئی ہیل و حجت نہیں کی تھی بلکہ پھر عرش کی تھی آقا اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں لا یکمن احدکم حتی اکون احبائی لی میں والدی وولدی وناسی اجمائین کہ اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے آپ سے اولاد سے مال جان سے بڑھ کر مجھ محمد عربی سے پیار نہ کریں گویا میں اس جملے کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ انسانیت کی جو جان ہے یہ روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتی ہے اور اسلام جو ہے ایک جان کی حیثیت رکھتی ہے اور جسم کی حیثیت رکھتی ہے یہ اسلام میں عبادات آتی ہیں ہر چیز موجود ہے لیکن اگر اس میں روح جو ہے نا محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر وہ شامل نہیں ہے نا تو اسلام ہی مکمل نہیں ہے ہم بڑے بڑے دعوے بھی کریں کہ ہماری نمازوں کا شمار ہی نہیں ہے ہمارے عبادات کا شمار نہیں ہے ہمارے روزے اور ہماری زکاة مساکین جو دیتے ہیں ان کا شمار ہی نہیں ہے لیکن ہمارا دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہو جائے تو پھر ہمارے زندہ رہنے کا بھی کوئی حق باقی نہیں بچتا عجیب بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار اگر کوئی دائرہ حدود میں رہتے ہوئے شریعت کی حد میں رہتے ہوئے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس سے وہ دلیل مانگی جاتی ہے میں یہاں پر یہ بھی کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھانے والے سے کلمہ پڑھنے والے اس کی محبت کی دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی محبت کی دلیل مانگ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہماری زندگی میں محبتِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو یہ فضول سی زندگی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ میں بھی کروں آپ بھی کریں ہم سارے محبتِ رسول کا دعویٰ تو کریں لیکن جب ان کی سیرت پر عمل کرنے کی باری آئے ہم پیچھے ہٹ جائیں تو پھر یہ محبتِ رسول تو نہ ہوئی ہم جتنا بھی اسلام کے مطابق یہ کہیں کہ ہم ہماری زندگی کے فیصلے شریعت کے مطابق ہوں گے ہمارے رہنے سینے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ شریعتِ محمدِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہوگا وقت آنے پر ہم اسلام کے خلاف ہو جائیں زبان سے تو مجھے کوئی پوچھے میں کہوں مجھ سے تو بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے آپ سے کوئی پوچھے آپ کہیں اللہ معافی دے ہم سے بڑا مسلمان ہمارے پاس ہی تو سند ہے مسلمان ہونے کی لیکن جب ہماری برادری کا فیصلہ آئے ہم جھوٹ دینے والے کا ساتھ دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے یہ جھوٹ ہے اس سے اللہ اور اللہ کا رسول نراز ہو جائے گا ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں پر جھوٹ بولا جائے چونکہ اس طرف ہمارے چاچا جان کا بیٹا ہے اس طرف ہمارا وہ ننیال ہے ددیال ہے تو ہم نے تو یہ دیکھنا آئے لوگوں جب ہماری زندگیوں کے فیصلے کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نکل جائے گی اس میں شریعت محمد مصطفیٰ کریم نکل جائے گی آپ کے یہ نعرے جو ہیں یہ نعرے نہیں یہ فضول سی آوازیں ہیں جو بلند کی جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام علاپنے والے ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ جس نبی کا نام لے رہے ہیں صبح و شام اس نبی کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگیاں بھی بسر کرنی ہیں تب جا کر کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی ہماری زندگیاں گزرتی چلی جاتی ہیں بزرگی کے عالم میں لوگ چلے جاتے ہیں داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں لیکن انہیں شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی جو چیزیں وہ نہیں پتا ہوتی ہمارے سامنے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ ان و مجمعین کی زندگیاں بری پڑی ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کیا زمانے نے دیکھا کہ اللہ نے پھر انہیں کامیابیاں آتا فرمائی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز آپ سے بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام کی محبتیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنا گھر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے اپنا مال بھی نہیں دیکھا کرتے تھے اپنی جانوں کو بھی سائٹ پر رکھتے تھے ان کے سامنے جو ذات ہوتی تھی جس سے محبت کی جائے وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ کریم ہوا کرتی تھی